بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ ہم اپنے دماغ سے کیسے نیگٹیو چیزوں کو نیگٹیو باتوں کو بری عادتوں کو بری باتوں کو بری چیزوں کو کیسے نکال سکتے ہیں ہم جو دیکھتے ہیں جو سنتے ہیں جو سونکتے ہیں جو چکتے ہیں جو ٹچ کرتے ہیں چیزیں وہ ہمارے دماغ میں امیج کی فارم میں سٹور ہو جاتی ہیں اگر ہم کچھ برا دیکھیں گے یا اچھا دیکھیں گے اگر ہم کچھ اچھا دیکھیں گے تو وہ اچھا امیج بنا دے گی اور اگر ہم کچھ برا دیکھیں گے تو وہ برا امیج بنا دے گی اسی طرح اگر ہم کسی بری چیز کو ٹچ کریں گے تو وہ برا امیج بنا دے گی اور کسی اچھی چیز کو ٹچ کریں گے تو وہ ایک اچھا امیج بنا دے گی اب یہ جو سارے امیجز ہیں یہ ہمارے دماغ میں سب کانشیس میں سٹور ہوتے ہیں کانشیسلی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز بری ہے لیکن ہم کانشیسلی نہ تو یہ نہیں کر سکتے ہم کہ کانشیسلی ہم صرف اچھی چیزیں سٹور کریں بری نہ کریں اور بری بھی سٹور ہوتی ہیں اور اچھی بھی سٹور ہوتی ہیں لیکن ہم اچھی کو ہم بری کو اچھا بھی کر سکتے ہیں اگر ہم ان کے مننگز کو چینج کر دیں مننگز چینج کیا ہوتے ہیں مننگ کیسے چینج ہوتے ہیں مننگ ایسے چیز ہوتے ہیں کہ آپ نے جو دیکھا وہ برا تھا آپ نے اس کو اچھا کر دیا آپ نے اس میں سے کوئی اچھی چیز تلاش کے رکھ دی لیکن بہت سی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے دماغ میں بری یادیں بری باتیں بیٹھ جاتی ہیں اب بری باتیں جو ہوتی ہیں بری یادیں جو ہوتی ہیں وہ تو سب کانشیت میں سٹور ہو گئیں اب ان کو کیسے نکالیں کیونکہ جب بھی کبھی آپ ماضی کی کسی بری بات کو یاد کریں گے بری چیز کو سوچیں گے کہ یہ کیوں ہوا یہ کیسے ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو وہ آپ کو ڈپریشن میں لے جائے گی اسی طرح جب کبھی آپ ماضی کی کسی ایسی یاد کو یاد کریں گے جو بری چیز تھی اور وہ ہوئی اور پھر آپ سوچتے رہیں گے اس کو لے کر ڈرتے رہیں گے کہ کہیں یہ فیوچر میں نہ ہو جائے اگر یہ فیوچر میں ہو گیا تو کیا ہوگا تو یہ چیز آپ کو ہمیشہ انشیس رکھے گی ماضی کی یاد آپ کو ڈپریشن میں رکھے گی فیوچر کی پریشانی آپ کو انشیس رکھے گی دوستہ میں کوئی سیکیٹریسٹ نہیں کوئی سیکالوجسٹ نہیں میں بھی آپ ہی کی طرح کہے کہ انسان ہوں جو ان سب چیزوں میں سے سفر کر رہا تھا اور ان سب چیزوں میں شاید میں بچپن سے ہی تھا مجھے خود بھی بڑی چیزوں کا اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہت سے چیزیں تھیں جو بہت زیادہ بکھری میں تھی آج اس دورے حاضر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنا ہر انسان کے لیے بڑا ضروری ہے اب میں ایزا لائف کوچ ایزا مائنڈ ٹرینر اور موٹیوشنل سپیکر کام کر رہا ہوں میں بھی ان سب چیزوں سے گزر کر آیا ہوں تو اس لیے جو میری باتیں ہوتی ہیں ان کو تھوڑا سا آپ ذرا ڈیپلی دیکھا کریں سمجھا کریں اور ان پر عمل کیا کریں یقین کے ساتھ عمل کیا کریں دیکھیں آسان نہیں ہوتا یہ سب لوگ کہتے ہیں یہ ایک بار کرنے سے ہو جائے کہ نہیں مجھے خود ساڑھے تین سال لگے مجھے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے چیزوں کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے کیونکہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ ایک ساپ دل انسان ہوں آپ کسی کا برا نہ چاہتے ہوں لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہوں آپ کا برا چاہتے ہوں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے اس انوائرمنٹ میں خود کو ایڈجسٹ کرنا اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا اپنے ساتھ ہر اس چیز کو ایڈجسٹ کرنا جو جس کے خلاف لوگ ہوتے ہیں اور آپ خود اس کے خلاف ہوتے ہیں میرے لیے ایک چیز کو سمجھنا بڑا مشکل تھا کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں دماغ دیا ہے وہ ہم پہ حکمرانی کرتا ہے یا ہم دماغ پہ حکمرانی کرتے ہیں believe me یہ ایک سوال تھا جس نے مجھے بڑا گمائیا اور I'm sure کہ بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوگا کہ ہمیں خیال آتے ہیں وہ تو ہمیں کہیں بھی لے جاتے ہیں وہ ہمیں ڈرائیو کرتے ہیں اصل میں خیال ہمیں ڈرائیو نہیں کرتے ہم خود خیالوں کے پیچھے ڈرائیو ہو رہے ہوتے ہیں ہم خود ان کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز تھی جو میں نے سمجھی اور then I realized کہ mind کا انسان خود جو ہے نا وہ king ہے ہم سب اپنے دماغ کے king ہے اگر ہم اس کے king بنیں گے تو یہ ہمارے انڈر آئے گا اور اگر ہم نے اس کو king بنا دیا تو ہم اس کے انڈر رہیں گے اور جب یہ ہمارے اوپر آ گیا نا تو پھر یہ بڑا مسئلہ create کرے گا اچھا تو آج میں اس ویڈیو میں ایک NLP کی technique شیئر کروں گا NLP Neuralinguistic Programming جس کے اوپر میں نے کافی research کی اور میں نے چیزوں کو سیکھا ہے بڑی advance اس کے techniques ہوتی ہیں اگر آپ اس کے techniques لگاتے ہیں تو believe me آپ بھی میری طرح بہت سی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں بہت سی چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اچھا میں ایک چیز آپ کو بتایتا ہوں جو اچھے images ہوتے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ طاقت دیتے ہیں اور جو برے images ہوتے ہیں وہ بری یادیں ہوتے ہیں وہ محشہ ہمیں برا محسوس کرواتی ہیں ابھی میں نے ایک mind anchoring پہ ایک ویڈیو بنائی تھی وہ ویڈیو آپ کو بتا دے گی کہ اگر آپ برا محسوس کر رہے ہیں تو آپ اچھا کیسے محسوس کریں اور یہ عزمان کے دیکھ لیں اگر آپ اچھا محسوس کر رہے ہیں تو آپ کو بری یاد یاد کریں آپ کو ابھی آپ کی energy low feel ہوتی محسوس ہوگی آپ کا mood swing ہو جائے گا بڑی چیزیں different ہو جائیں گی تو آج میں آپ کو بڑی ایک basic سی exercise کرواتا ہوں بڑی ایک basic سی میں word basic اس لیے use کرتا ہوں کہ یار میں بڑی basic چیزیں use کرتا ہوں میں کہتا ہوں کسی بھی بندے کو تکلیف نہ ہو کہ بندے کو لیے اتنا آسان ہو جائے چیزوں کو سمجھنا کہ اس سے لگے کہ یار یہ تو خلوہ ہے تو خلوے کو کھانا آسان ہوتا ہے تو میں بھی یہی سوچ کے لوگوں کے لیے چیزیں بناتا ہوں کہ یار بالکل آسان سی ہو جائیں easy peasy ہو جائیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں کہ آپ بہت highly qualified ہیں تو ہی آپ کو باتیں سمجھیں گی نہیں ایک basic بندہ بھی سمجھ سکتا ہے چیزیں کیا اچھا تو کیا ہونے والا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ NLP کی ایک technique شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس میں ہم اپنے mind سے bad image جو ہوتے ہیں بری یادیں بری باتیں ہوتی ہیں ان کو remove کیسے کرتے ہیں ان کو دماغ سے نکالتے کیسے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز ایک چیز جو ہے آپ کے دماغ میں ایک جو بری یادیں ہیں میرے دماغ میں جیسے ہزاروں تھی تو میں نے ان سب کو write down کر لیا ان کو لکھ لیا writing therapy best therapy ہے اس پہ میں میرے خواہ سے میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جتنا آپ لکھیں گے لکھنے سے کیا ہوتا ہے لکھنے سے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو اپنی اندر جو چیز تھی بتا دی آپ نے اس کو پیپر بھی black and white کر دیا اب black and white جب وہ چیز ہوگی تو وہ چیز آپ کے اندر سے نکل کے جب اس طرف آ جائے گی تو آپ بڑے ہلکے ہو جائیں گے اب اس images کو change کرنے کی میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھل logic ہے میں آپ کو logic بتاتا ہوں ہمارا جو دماغ ہے اس کے images store ہوتے ہیں جو image جتنا زیادہ HD ہوگا جتنا زیادہ high definition ہوگا جتنا زیادہ اس کے اندر audios بھی ہوں گی ہماری جو ہے وہ senses جتنی زیادہ استعمال ہوئی ہوں گی وہ اتنا strong ہوگا negative ہوگا positive ہوگا وہ subconscious میں store ہوگا یہ consciously ہمیں پتا ہوگا لیکن subconscious میں وہ چیز کیسے پڑی ہے وہ subconscious کو نہیں پتا کیونکہ subconscious جو ہے وہ چیزوں کو store کرتا ہے consciously ہم جو چیزیں بیچتے ہیں وہ ہی store ہوتی ہیں آگے میں نے ابھی word use کیا meaning change کرنے سے آپ چیزیں change کر سکتے ہیں یہ art ہے learn کرنی پڑتی ہے میں different videos میں بتا چکا ہوں میں ابھی بھی آپ کو different videos میں بتاتا رہوں گا تو آپ کو اس channel کے ساتھ جڑنا بڑا ضروری ہے تو ابھی تک اگر videos دیکھ رہے تو channel کو بھی subscribe کر لو تاکہ مزید videos آپ کو ملتی رہیں اور کوشش کرو کہ ان videos کو maximal logo تک share کرو اور give the comment اپنا comment box میں کر دو آپ اچھا تو logic اس کا یہ ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ HD quality کی ہوگی جتنی زیادہ اس میں senses استعمال ہوئیں گے ہوگی وہ اتنی آپ کو painful بری ہوگی تو painful دے گی pain دے گی اچھی ہوگی تو اتنی زیادہ آپ کو energy دے گی تو اب جو بری چیز ہے اس کو آپ نے remove کیسے کرنا ہے تو remove کریں گے تو اس کے removing کے لیے ضروری ہے کہ آپ جتنی زیادہ اس میں سے senses ہیں اتنی senses کم کر دے جتنی وہ HD ہے اتنا اس کو blur کر دے اس سے color اڑا دے وہ سارا کچھ اس سے کر دے یہ جو visualizations ہے ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا دو بار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تین بار کرنے سے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا نہ کریے گا کہ ایک بار کر کے یہ آپ سمجھے کہ سارا کچھ ہوگا ہے یہ کرتے رہنے کا نام ہے کچھ لوگوں کو seven days میں جو ہے وہ جو images ہیں وہ remove ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے seven days میں images جو ہیں وہ بہت blur ہو جاتے ہیں کم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کے twenty one days میں ہوتے ہیں یہ depend کرتا ہے انسان پہ کہ وہ کتنا emotional ہی ہے کتنا چیزوں کو لے کے وہ جوڑتا ہے چیزوں کے ساتھ تو اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے logic اس کا clear ہو گیا اب دوسری چیز جو آپ کو اس کے لئے requirement کیا ہے requirement یہ ہے کہ آپ کے پاس headphones ہو تو زیادہ اچھا آپ کو result دیں گے اگر آپ کے پاس hand free ہے mobile پہ سن رہے تو hand free لے لیں laptop پہ سن رہے تو headphone لے لیں تو تاکہ آپ کو better result مل سکے دوسری requirement ہے کہ آپ جو بھی incidents کو remove کرنا چاہتے ہیں اس کا written form میں لے لیں تو وہ زیادہ best ہے اچھا کوشش کریں کہ آپ سارے کام کر لیں requirement تیسری جو بڑی requirement ہے وہ سارے کام کر لیں relax ہو کے بیٹھ جائے پانی لے جینی لے پتی لے سارے گھر کے کام کر لیں free ہو کے بیٹھ جائیں اور کوئی پر امن جگہ پہ بیٹھے جہاں کوئی بچوں کے شور شرابے کی آوازیں نہ آ رہی ہو لگا لیں اپنے کانوں میں اور اس انسیڈنس کو آنکھیں بند کر کے یاد کرے recall کرے جس انسیڈنس کو اپنے remove کرنا ہے اب آپ آنکھیں کھولیں اور اس کو ایک سے دس تک کوئی نمبر دے دیں ایک کا مطلب ہے کہ اس نے آپ کو بہت کم تنگ کیا اور دس کا مطلب ہے کہ اس نے بہت زیادہ تنگ کیا کوئی بھی نمبر دے دیں ایک نمبر دیں ٹھیک چلے اب ہم اسی visualization کو دوبارہ کریں ٹھیک اینل پی کی ٹکنیک کے ساتھ اب اپنے آنکھیں بند کرنی ہے ناک سے سانس لیں موسے چھوڑ دیں پانچ دفعہ اپنے ناک سے سانس لے کے موسے چھوڑ دیں اب اپنے ناک سے سانس لینا ہے ناک سے چھوڑ نا اب امیجن کریں کہ آپ ٹی وی روم میں بیٹھے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک بلیک این وائٹ ٹی وی ہے بلیک این وائٹ اب جو بھی امیج آپ کے دماغ میں تھا ویڈیو تھی اس ٹی وی کو آن کریں اور اس پر چلنے دیں اس کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھتے رہے اس کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھتے رہے اس کو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ دیکھتے رہے اب ٹی وی تھوڑا سا آپ سے دور ہو گیا اب آپ کے اور ٹی وی کے درمیان ایک پردہ آ گیا ایک جالی دار پردہ آ گیا سفید کلر کا اب ٹی وی آپ کو تھوڑا سا دندلہ نظر آ رہا ہے اس کی آوازیں آپ کو نہیں سنائی دے رہی اس کی آوازیں آپ کو نہیں سنائی دے رہی سارے امیجز بلیک ان وائٹ ہیں سارے امیجز امیجز بھی بلر ہوتے جا رہے ہیں آپ کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہے ہیں بیری نائس چہرہ مسکراتا ہوگا بیری نائس چہرہ مسکراتا ہوگا آپ نے ٹی وی بند کیا ہے آپ اس کمرے سے نکل کر باہر آ گئے ہیں آپ اس کمرے سے نکل کر باہر آ گئے ہیں اب آپ آنکھیں کھولیں آہستہ سے اس کو ایک سے دس نمبر میں سے کوئی نمبر دیں ام شور کہ اب آپ جو نمبر دیں گے وہ بہت کم ہوگا ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اب آپ کو پتا چلا کہ دماغ کے اندر جو امیجز تھے پہلے وہ ایچ ڈی کوالیٹی میں تھے ہم نے ان کو بلیک اینڈ وائٹ کر دیا بلر کر دیا دور کر دیا آڈیوز ان کی ریموو کر دی حالقہ یہ ٹکنیکس اور بھی اڈوانس ہو سکتی تھی اور بھی بہت سے چیزیں ان میں ایڈ ہو سکتی تھی لیکن ابھی اس کو آپ بیسیکلی کریں بیسیک ہو کے کریں ابھی اس کو آپ بلکل بیسیک پہ کریں یہ بلکل بیسیک پہ بھی آپ کو اتنا ریلیکس کر دے گی کوشش کریں کہ آپ اس کو ایک دن میں دن میں ایک سے دو دفعہ تو لازمن کریں اور جتنے بھی انسیڈنس ہیں ان کو کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کچھ ہی دنوں میں آپ کو فرق محسوس ہوگا یہ جو چیز آپ کو ڈر دے رہی تھی ابھی وہی چیز آپ کو طاقت دے گی اب بلکل لائٹ ہو گئے ہوں گے ریلیکس ہو گئے ہوں گے ابھی کچھ دیر آپ ریلیکس رہیں گے کچھ دیر رہیں گے پھر یہ دوبارہ جو ہے نا وہ اٹیک کرے گی تو پھر آپ یہی کریں دن میں دو چار پانچ بار دس بار کر لیں جتنی بار مرضی ایکسرسائز کریں ان سارے امیجز کو ریموو کریں آئیس تھا آئیس تھا یہ امیجز ریموو ہوتے جائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کتنے اینرجائز ہوتے جاتے ہیں کتنے ہیل ہوتے جاتے ہیں کتنے پمپ ہوتے جاتے ہیں کتنے آپ بہتر ہو جاتے ہیں یار میرا بیسک مقصد یہی ہے کہ جس درد سے جس تکلیف سے میں گزرا لائف میں میں چاہتا ہوں کہ کوئی اور نہ گزرے میں چاہتا ہوں کہ لوگ میکسیمم ان چیزوں کو سیکھیں میں سب کو کوچ نہیں کر سکتا میں ہر بندے کو تو ڈوڑ پہ جا کے کوچ نہیں کر سکتا ہر بندے کو تو فون پہ کوچ نہیں کر سکتا سو بہتر ہے کہ لوگ ان چیزوں کو سمجھیں آپ خود اپنے مائنڈ ٹرینر بنیں آپ خود اپنے موٹیویشنل سپیکر بنیں آپ خود کے دوست بنیں دشمن کیوں بنتے ہیں اگر اچھا نہیں کر سکتے خود کے لیے برا کیوں کرتے ہیں خود کے لیے برا کیوں کرتے ہیں میں ایک چیز ہمیشہ جانتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکس بھی بیکار ہیں بیکار ہیں یہ ٹیکنیکس اگر آپ نے کچھ چیزیں نہ کی نمبر ون آپ نے اپنا کھانا بینا ٹھیک کرنا ہے کھانا بینا نمبر دو آپ کی نیند اچھی ہونے چاہیے نمبر تری آپ کے ایکسرسائز بہتر ہونی چاہیے نمبر فور آپ کا اللہ پر بلیف بڑا سٹرونگ ہونا چاہیے بڑا سٹرونگ بلیف ہونا چاہیے نمبر فائب یہ جو ٹیکنیکس میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو یقین کے ساتھ کریں بلیف سسٹم کے ساتھ کریں بلیف کے ساتھ کریں آپ کاquin بلیف سسٹم اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو باتیں بندہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے اگر یہ نکل سکتا تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے اگر میں نکل سکتا تو آپ کیوں نہیں نکل سکتے اس ایک سوال کے ساتھ ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اپنا بہت خیار رکھی گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ